اسلام علیکم ویلکم تو دیسی کلینو کو امیت کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور بہت زیادہ سوال آ رہا ہے میرے پاس مردوں کی طرف سے بھی خواتین کی طرف سے بھی ویٹ کیسے کم کریں ویٹ لاؤس کیسے کریں ہمارا وزن بہت زیادہ ہے آپ کچھ ریکمینڈ کر دیں کوئی دبا بتا دیں یا پھر کچھ اور طریقہ بتا دیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ دباؤں کے چکر میں پہلے نہ آ جائیں سب سے پہلا کام آپ اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کریں آپ ڈائیٹ کو کنٹرول کریں اور ڈائیٹ کو کنٹرول کرنے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی خوراک کم کھڑنے کے دو روٹی کھا رہے ہیں تو ایک روٹی کھا رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ڈائیٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چکنی مرغن غزائے کھا رہے ہیں ان کی وجہیں آپ سبزیاں سلادے جوسز فروٹ ڈرائی فروٹ ان کے ذریعے اپنی نیوٹریشنز کو پورا کریں زیادہ تیل اور زیادہ گھی میں پکے ہوئے کھانوں کو آوائیڈ کریں تو یہ ڈائیٹ کنٹرول کے لئے آتی ہے ڈائیٹ کنٹرول کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کھانا کم کر دیں یا کھانا چھوڑ دیں اور جو لوگ کھانا کم کھاتے ہیں وہ بیسکلی دو تین ٹائم کا کھانا کم نہیں کرتے بلکہ وہ کھانا اتنے ہی کھاتے ہیں لیکن اس کو تین چار پانچ چھے مرتبہ پورے چوبیس گھنٹے کے لئے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب جب کھاتے ہیں تو وہ سمال اماؤنٹ میں کھانا کھاتے ہیں کبھی انہوں نے کوئی بریڈ کے ساتھ تھوڑا بہت بوائل چکنہ ہلکا پورا نمک میں ڈال کے وہ کھا لیا کبھی انہوں نے کوئی سلات کھا لی کبھی انہوں نے کوئی چنے کھا لیے کبھی انہوں نے کچھ فروٹس کھا لیے کبھی انہوں نے کوئی جوس پی لیا تو اس سے کیا ہوا ان کے جسم کی گذائیت دی پوری ہوئی ساتھ ساتھ ان کو جو ہے ڈائیٹ بھی کنٹرول ہو گئی اب ہمارے گھروں میں کیا نانور پریکٹریس ہے وہ یہ کہ رات کے ٹائم سب ملکے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہ زوران کوئی نہ کوئی اچھا کھانا بنتا ہے لائک پلاو یا کیمہ یا کوئی کڑائی گوشت یا کوئی کڑائی سے متعلق آئیٹم چکن کا جس میں گھی تیل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اگر سبزی بھی کھا رہے ہیں تو اس میں بھی گھی تیل کا استعمال بہت زیادہ ہے پھر روٹیاں اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں زیادہ کھا لیتے ہیں اور رات کے ٹائم جب زیادہ کھاتے ہیں تو رات کے ٹائم آپ نے سیدھا اس کے پاس سونا ہی ہوتا ہے کوئی میند مشکل تو کرنی نہیں ہوتی تو آپ کا جو کھانا ہے ساری رات وہ جسم میں پڑھا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے موٹاپا زیادہ بڑھتا ہے اکثر لوگوں کی جاب ہوتی ہے بیٹھنے والی آفس والی جس میں نائن ٹو فائی وہ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ پھیلتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ ایکسرسائز کپ کریں تو ایسے لوگوں بھی اور جو گھرے لوگ خواتین ہیں یا ورکنگ وومن ہیں یا پھر مرد حضرات ہیں خوا کوئی بھی ہے اور وہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پہلی جیسے ڈائیٹ کنٹرول ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے کہ آپ سیکنڈ نمبر پہ کہ آپ جو ہے ایکسرسائز لازمی کریں اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی دوا کھا کے یا ڈائیٹ کسی کنٹرول کر لوں گا تو ایسا پوسیبل نہیں ہے ڈائیٹ آپ کو ہیلپ کرتی ہے اور ایکسرسائز آپ کے اس جسم میں جو فیٹ اور ریڈی ہے اس کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور سب سے اچھی اور سب سے آسان ایکسرسائز ہے واکنگ جوگنگ جوگنگ کر سکتے ہیں جوگنگ نہیں کر سکتے ہیں واکنگ کر لیں جوگنگ ہوتا ہے ہلکا ہلکا بھاگنا ٹھیک ہے اور واکنگ تو یہ ہے کہ نارمل چلنا ہے تھوڑا تیسے قدم آپ نے چل لیے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے اور اگر آپ اس کے علاوہ ٹائم نکال کے جم جا سکتے ہیں جیسے مرد اور خواتین جو جم جاتے ہیں تو ایکسرسائز وہاں پہ جا کے کرنے تو وہ آپ کو اور زیادہ افیکٹیو ہے لیکن جو لوگ نہیں جا سکتے یا نہیں جانا چاہتے یا ٹائم نہیں ہے وٹائیور کچھ بھی مسئلہ ہے تو وہ واکنگ یا جاگنگ ضرور کریں اگر وہ یہ نہیں کرتے تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں وزن کو کم ہونا آپ جتنے بھی ٹرانسفورمیشنز کی ویڈیو یا سٹوریز پڑھ لیں دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ کہیں بھی جس میں بہت زیادہ آدمی کا وزن ہوتا ہے ڈیڈڈڈ سو کلو بھی وزن ہوتے ہیں بہت پھیلے بھی لوگ ہوتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں بھی کم ہو گئے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں نمبر ایک ڈائیٹ نمبر دو ایکسرسائز اس کے علاوہ یہ جو میڈیکیشنز آپ دیکھتے ہیں کہ جی میڈیکیشن لے لیں یہ کر لیں وہ کر لیں یہ میں کہتا ہوں ان کی طرف سب سے لاسٹ میں آ جائیں جب آپ ہر طریقے سے کوشش کر چکے اور اب آپ کو ان سے تھک آئے ہیں اس کے بعد پھر میڈیکیشن کر جائیں اگر آپ کو کوئی جادو اثر نہیں کرتی کہ وہ آپ کھا لیں گے اور وہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کے سیڈ ایفیکس الگ ہوتے ہیں جو آپ کو بعد نے پتہ لگتا ہے تو بھائی سب سے آسان کام کیا ہے ڈائیٹ کنٹرول اور ایکسرسائز اگر آپ یہ دو کام کر لیں گے تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا وزن بھی کم ہوگا آپ کی باڈی بھی بہتر ہوگی اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک مہینہ کیا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا میں نے دو مہینہ کیا مجھے تو کوئی خاص بھائی یہ ایک دو مہینے کی کہانی نہیں ہے یہ آپ کا لائف اسٹائل ہے آپ کو اپنا لائف اسٹائل بدلنا پڑے گا اور یہ نارمل ڈائیٹ پہ اوپر آنا پڑے گا ایکسسائز کے اوپر آنا پڑے گا اس کو ریگولر بسیس پہ کرنا پڑے گا کئی کئی سال لگ جاتے ہیں کسی کسی کو ایک ایک دو دو تین سال لگتے ہیں اس روٹین کو مینٹین کرنے میں تب جا کے ان کو ان کے ڈیزائر ڈیزرل ملتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو مہینے میں کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ اپنا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل دیس کے لئے ان کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی بیل والے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپنا بہت سارا خیالتی کا اللہ حافظ